اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ آج کا دور کیونکہ دجالی دور ہے اس لئے اپنے ایمان کی بہت حفاظت کیجئے کوئی ایسی بات نہ زبان سے نکلے کے جس سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے چنانچہ علماء نے کتابوں میں فکریں لکھیں ہیں وہ زبان سے نکل جائیں تو انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے جس طرح کسی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ شریعت کی بات ہے اور دوسرا آگے سے کہہ دے رکھ پرے شریعت کو تو جس نے یہ کہا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر وہ کافر ہو گیا اس کو کلماتِ کفر کہتے ہیں اور علماء کے پاس بیٹھ کے یہ کلماتِ کفر کا سیکھنا یہ اہم ہے ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی بات کر جائیں کہ جو کفریہ باتیں ہوں جیسے ایک بندہ بات کر رہا تھا میں بڑی دور اتنی دور رہتا ہوں وہ کہتے ہیں اوہ تو خدا دے پچھاونے رہتے ہو تو جس نے کہا خدا کے پچھاونے رہتے ہو فقد کفر وہ کافر ہو گیا اس کیا کہ خدا کا تو پچھاونے کوئی جیس ہو نہیں سکتی اور ہم آپس سے باتیں کرتے ہوئے اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں ایک اور کفریہ فکرہ ایک بندہ بہت بھوکا ہونا تو پیٹھ سے آواز آتی ہے تو پیٹھ سے آواز آنے کو لوگ آپس سے باتیں کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں نقلِ کفر کفر نہ باشد کہ آنتے پلولہ پڑھ رہی تھی یہ کفریہ قلب ہے علماء نے لکھا ہے کہ جس نے یہ کہا نہ کہ آنتے پلولہ پڑھ رہی تھی اور وہ گندی ہوا کا خروج تھا تو وہ کافر ہے اب یہ باتیں ایسے دیکھیں کہ ہمارے عام روزمرہ کی گفتگو میں ہوتی رہتی ہیں اور ہم کئی دفعہ کلمات کے کفر بول جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ایمان بہت قیمتی جید ہے شیطان چاہتا ہے کہ نقب لگائے چوری کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایمان کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہیں ایک تو کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ کہیں نمبر ایک نمبر دو کفر کے پروفیگنڈے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہم کمزور نہ سمجھیں کہ جی میں شرمندہ ہوں میں مسلمان ہوں نہیں بھئی ہم خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اگر کفر نے غلط پروفیگنڈا بہت کر دیا ہے اور ان کے پاس طاقت زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی ایمان پر افسوس منائے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں ہمارے پاس ایک نعمت ہے جو ان کفار کے پاس نہیں ہے تیسری بات کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی حال آئے تو اس سے خوش نہ ہوں امت کا غم ہونا چاہیے دل کے اندر کوئی بھی مسلمانوں پر پریشانی آئے تو دل میں غم زداؤں کی آخر کلمہ گو بھائی ہے ان کے اوپر پریشانی آگئی ہے آج تو یہ ہمدردی دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے اور جو بندہ مولویوں سے طلباء سے اور دینداروں سے دل کے اندر نفرت کرتا ہوگا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا مرتے وقت ایمان سے وہ محروم ہو جائے گا کیونکہ اس نے ایمان کی قدر نہیں کی اس لیے جو دین والے ہوتے ہیں علماء صلحاء طلباء ان کے ساتھ محبت رکھیں دل میں کوئی حافظ دیکھیں اسے محبت کا اظہار کریں کوئی عالم دیکھیں اسے محبت کا اظہار کریں کوئی نیک بندہ دیکھیں اسے محبت کا اظہار کریں دینداروں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں پیار کا اظہار کریں اگر چاہتے ہیں کہ ایمان سلامت رہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا محمد